ہم آج ایک واقعی ہیرو سے سچے مچھے ہیرو سے آپ کو ملائیں گے یہ صرف سٹار نہیں ہے یہ روشن مثال ہے کیونکہ یہ صرف ٹی سی ایف کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں یہ تو اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جن کے لیے کام کر رہے ہیں جیسے کہ یومن ڈیولپنٹ فامڈیشن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں خاص طور پر چائلڈ ابیوز اس کی اویرنس اس کے لاز کے اوپر ایمپلیمنٹیشن اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور کاراچی کو کون ساف کرے میں اور آپ پریشان ہیں املان کلین کاراچی کا حصہ بن رہے ہیں اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم سٹار کی ہیرو کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ احسن خان موجود ہے ویلکم ٹو نیادر تینکیو ویری مچ ایک تو آپ لوگ اتنا اچھا بولتے ہیں آپ کے اردو مجھے بہت پسند ہے ہمیشہ سے تینکیو فر ہیونگ میہر ایک ایسا کام کیونکہ آج ایڈکیشن کو جب ہم بات کرتے ہیں تو میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ آپ جہاں پہ بھی ترقی ارقی اگر دنیا میں کہیں پہ ہو رہی ہے یا اگر کرنی ہے تو اس میں تعلیم کا بہت عمل داخل ہے اور اس میں میں توڑا انٹرپ کروں گے ساتھ ہی آپ کے بشارت پیٹھے ہیں بشارت علمنای ہیں تو سیٹیزن فاؤنڈیشن کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سالے پوائنٹرز کو ٹچ کرنے جس پر ایسن گفتوگر ہمارے سیلیبیٹی ہمارے ہیرو آج بشارت ہیں کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤ بشارت اس وان ٹی سی ایف کے جنہوں نے بہت ماشاءاللہ ترقی کی یہ بھی اپنا خود بتائیں گے لیکن سب سے جو میں ایک پوائنٹ یہاں پہ نوٹس جو کرانا چاہتا ہوں ہم اکثر باہر نکلتے ہیں بہت سے بچوں کو دیکھتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں چائیڈ لیبر کی یہاں پہ بہت سے بچے جو گھروں کو پال رہے ہیں تو ہم وہ ان کی نوکریاں چھین بھی نہیں سکتے لیکن تعلیم ان کو دینا بھی بہت ضروری ہے ان کے گھر میں پریشر تھا کہ آپ ٹھیلہ بھی لگائیں آپ کام بھی کریں اور آپ بہت کچھ کریں کیونکہ ایسے گھرانے سے تعلق ظاہر ہے بڑا مشکل تھا لیکن ٹی سی ایف میں انہوں نے پڑھا میں چاہوں گا بشارت خود اپنے بارے بیشارت تینکیو فور دی انٹرڈیکشن میں آپ کے بہت سے تو اگر میں شروع سے ہی اس بات کا شروع شروعات کروں کہ کہ کہاں اور تو جب میں چھوٹا تھا میں سکولز کو دیکھتا تھا اور میرے والد خاص طور پر فیملی کا جو ایک ایک ایکسٹرنل پریشر تھا لیکن اس ساتھ اس ساتھ میرے والد ہوتے تھے کہ آپ اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں اور آپ ضرور پڑھیں لیکن کیونکہ ہر بچہ چاہتا ہے کہ کسی بڑے سکول میں جاؤں اور جب علاقے کے میں بڑے سکولز میں دیکھتا تھا تو اس بات کو سوچ کے بڑا افسردہ ہو جاتا تھا کہ یار میں سکول میں نہیں پڑھ سکتا لیکن پھر چھوٹے سکول سے پڑھنا شروع کیا اور ایک روز ایسا آیا کہ جب علاقے میں دیکھا گیا اتنا بڑا سکول کھلا ہے لیکن پھر یہ ذہن میں بات تھی کہ یار یہ تو سکول کے ایسا ہے جو علاقے کے باقی سکول سے کافی بڑا جائیں تو کیسے یہ تو مہنگا ہوگا یہ تو نہیں جا سکتے یہ سوچا لیکن اس بات کی بڑی خوشی ہوئی جب وہاں گئے تو یہ معنم ہوا کہ یہ سکول تو وہ سکول ہیں جو کہ بچوں کو ان کے معاشی حالات کے ساب سے فیس دینے پر آمادہ کرتا ہے وہاں پڑھنا شروع کیا تو اسی دوران پھر فیملی کے کچھ ایسے پرابلم کہ میرے والدین الگ ہو گئے اس کے بعد جب دوسری فیملیز میں آپ رہتے ہیں تو آپ کو بہت ساری باتیں فیس کرنا پڑتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میرے بھائی بہنوں کو مجھے دیکھنا ان کو سنبھالنا اور ایسی ذمہ داریاں جو کہ ایک والدہ کے ہوتے میں شاید آپ کو نہیں دیکھنی پڑتی اور سمجھنی پڑتی یہ آپ بات بھی مکمل کریں چھوٹے سے سوال کا جواب بھی دیں وہ بچہ جو ساری ذمہ داریاں نبھا رہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ ایڈوکیشن ہی وہ بنیاد ہے جس سے میں خود کو اور اپنے حالات کو بدل سکتا ہوں تھوڑا سا ان بچوں کو ایڈریس کیجئے گا اس کے بارے میں پتائیے گا ٹھیک ہے تو ان کے لیے میرا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے میں یہی رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو کوئی انسان کیا کہہ رہا ہے یا آپ کس معاشرے میں کس جگہ پہ رہ رہے ہیں میں جس سے سوچتا تھا کہ میں کسی بڑے سکول میں اچھی جگہ پہ رہ رہا ہوں آج میں زیبس میں پڑھ رہا ہوں تو اس جگہ سے نکل کر زیبس تک آنا میں نے لوگوں کی باتوں کو نہیں سنا میں نے بس یہ دیکھا کہ میرے والد کا کیا خواب تھا میں نے یہ دیکھا کہ میرا کیا پیشن ہے اور مجھے بتا تھا کہ وہاں تک پہنچنے کے لئے جو ایک راستہ ہے that is کہ میں تعلیم حاصل کروں کہ میں اپنی جان لگا دوں اور بشارت تعلیم حاصل کہ now he is a motivation speaker اور میں آپ کو بتا ہوں یہ آپ ایک سٹوڈنٹ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں میں سکول خود وزٹ بھی کرتا ہوں اور بہت سے لوگوں کو ارج کرتا ہوں کہ ان کی ہیلپ اسٹی کریں کہ ان کا سسٹم اتنا زبردرست ہے مطلب پندرہ سو سے زیادہ سکولز اگر ان کے بن رہے ہیں اتنا کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں I've been there myself several times بچوں کا سسٹم تیچر سے ملنا اور ایسی جگہ پہ میں ایک دو بہت سی جگہوں پہ گیا جہاں پہ مطلب جب ہم کراچی کلین کراچی کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ گاڑی بھی نہیں جاتی آپ پیدل بھی جانا آپ کے لئے مشکل ہوگا but once you enter the TCF building of the school تو you are surprised کہ یہ یہاں پہ اور باکہ بہت سوچتا ہے کہ ایسی لوکیشن پہ وہ سکول اور اتنا زبردست بنایا آپ مطلب لٹرلی آپ لوگ اگر کبھی اپنا کیمرہ بھیجیں یا خود جائیں گے تو آپ لوگ پریشان ہیں we will definitely visit that اور ایسن جب ہم سکول کی بات کر رہے ہیں بچوں کی بات کر رہے ہیں ایک اور اہم معاملہ جڑا ہے چائل ڈیبیوز اس سے مطالق ایک سیمینار بھی ہوا تھا آپ بھی اس میں غالباً گئے تھے میں بالکل میں ہمیشہ چائل ڈیبیوز آپ جانتے ہیں کہ اڑاری ایک ڈراما جب سے میں نے کیا اس کے بعد ایک آواز ایک مہم آپ سمجھے ایسا ٹاپک تھا اس پہ بات نہیں ہوتی کبھی نہیں ہوتی کبھی بھی نہیں ہوتی اور اب جب ہم چائل ڈیبیوز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں بچے جنسی تشدد اور ادر وائز بھی بہت سا ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے ہر جگہ آپ اٹھاتے ہیں آپ کو روز ویڈیو کہنا کے ملتی ہے تو اس کے خلاف بولنا بات کرنا لوگوں کو بتانا لوگوں کو یہ کہنا کہ بچوں کو بھی سکھائیں آپ بڑےوں کو بھی پیرنٹس کی بھی اس میں ضروری پیرنس کہا غلط کر رہے ہیں پیرنس کہا ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں ایک تو پیرنس لگے ہاتھوگی بھی بتائیے گا کہ صرف سے پیرنٹس نہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی بچے کو ڈانٹ رہا ہے جھاڑ رہا ہے اس کو دھکے مار رہا ہے اس کے ساتھ اس کو ہمیلیئٹ کر رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دونوں باتیں بتائیں آپ ابھی دیکھیں ایک بچہ کچھ دن پہلے آپ کو معلوم ہوگا نیوز سے آپ کا تعلق ہے کچھ دن پہلے ایک بچہ جو پکڑا گیا تھا چوری کرتے ہوئے شاہ چوری کرنے کے لیے اس کو مار مار کے مار دیا جبکہ کہیں پہ آپ اتنے بڑے بڑے ہمارے ڈاکو چور جو ہیں وہ پروٹیکال کے ساتھ دنیا اور وہ چور بھی نہیں تھا ان کیس چلو ان کیس کیونکہ آپ اگر ہمارے دین کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو علم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دین میں جو پہلی وحی آئی آپ اس کو دیکھیں پڑ پھر رب زدنی علم اور پھر اس کے علاوہ میں ایک حضرت عمر کا حضرت امام علی کا ایک واقعہ پڑھا تھا جہاں پہ چور کی نویت انہوں نے پوچھی کیا یہ بھوکا تھا اس لیے چوری کرنے آیا اس لیے کیوں چوری کی so we are so careless as a nation اس کی نظیر ہمیں برطانیہ سے مل جاتی ہے کہ جج نے پوچھا تم نے ڈبل روٹی کیوں چورائی تھی اس کو سزا نہیں دی انہوں نے یہ یہاں نہیں ہو سکا لیکن نہیں ہو سکا اور جب چائل ابیوز کی بات آتی ہے I'm not just talking about this kind of abuse it's also sexual abuse جو بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے بہت سے مدارس میں بہت سے institutes میں بہت سے جگہوں پہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں کہ بچے کے ساتھ نازیبہ حرکتیں کی جا رہے ہیں بچوں کے ساتھ کی جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں بڑی involved کرتی ہیں لیکن میں جانتا تھا کہ اس پر آپ especially address کریں parents کو اور family members کو کہ وہ کہاں غلطی کر رہے ہیں اور کہاں غلطی نہیں کرنی دیکھیں مجھے تو سمپلی یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ بات نہیں کرتے سائلنس خاموشی وہ کہتے ہیں جو پریڈیٹر ہوتا ہے جو مجرم ہے اس کی سب سے بہترین دوست خاموشی ہے اگر ہم سب لوگ خاموشی رہیں گے کسی بھی ٹاپک پہ چاہے وہ education ہے چاہے وہ child abuse ہے چاہے وہ clean karachi yeah anything for that matter so وہ خاموشی جو ہے وہ I think it's the killer you have to talk about it اور یہ جو نہ صرف یہ کہ بات کرنا بلکہ تھوڑا سا ہلنا جلنا اور جانا اپنا وقت ضرف کرنا یہ بھی ضروری ہے دیکھیں بالکل ضروری ہے لیکن بات کرنے کا مقصد ہے کہ ٹیلی ویشن پہ پچاس لوگ اگر سن رہے ہیں میں اگر ٹی سی ایف کے بارے میں آکے بولتا ہوں کہ ٹی سی ایف اکدارہ ہے جب بچے محفوظ ہیں اچھی education ہے تو بہت سے لوگ فنڈز دیں گے اور میں چاہتا ہوں کیونکہ لوگ اس راستے بے فنڈ لگائیں اگر آپ چائل ڈی بیوز کی بات کریں گے نہیں تو پیرنٹس کو کیسے ذہن میں آئے گا کہ آپ نکلتے ہیں میں اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے جاتا ہوں میں نے بہت دفعہ دیکھا کہ ڈرائیورز نے اکیلے ہیں بچوں کے ساتھ اور بچوں کو آگے بٹھایا اپنی گود میں اور بڑی ایک مطلب ویرڈ آپ کو سیچوئیشن نظر آتی ہے بہت دفعہ آپ گھروں میں دیکھتے ہیں ملازمین کے ساتھ یا اپنے رشدار ہوتے جو بچوں کے ساتھ غلط حرکت ان کو سکھاتے ہیں ایسا اب ہم دیکھتے ہیں ایسا اب ہم دیکھتے ہیں ایسا اب ہم دیکھتے ہیں پابلک سرویس میسج چینلز پر بھی آپ نشنل ہو رہے ہیں اور آپ اٹلیسٹ فیملیز بیٹی ہوتی ہیں تو وہ چینل سوچ نہیں بلکل ایک بیوٹیفل وی میں ہم میسج دیتے بھی ہیں بلکل کمنگ ٹو نیکس ٹاپک کلین کراچی یہاں تو ہم اتنا بول بھی رہے ہیں روزانہ بول رہے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا میں آپ کو یہ بتاؤں میں ایک بات تو میں نے کیونکہ علی زیدی بھائی جو ہے ان سے میری پرسنل ملاقاتیں بھی ہیں اور ایک تعلق بھی ہے میں نے ان کو یہ میں آن ائر بیٹھ کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس آدمی نے یہ کام ہماری بڑی ریسپیکٹیویل میرے بھائی ہیں انہوں نے یہ کام سوچا اور نیتاً وہ کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں بہت کچھ کیا بھی بٹ یہ جو بلیم گیم I don't want to name anybody ہے بڑا ایک آرڈ لگے گا بٹ یہ جو بلیم گیم چلتی ہے کہ آپ کریں آپ کریں آپ کریں یہ تو ایک چھوٹے سے جو بچے نہیں ہوتے جیسے بچے مطلب میں یہ کبھی دنیا میں کہیں کہ ہمارے بچوں کی طرح میں نے بولا کہ یہ بھئی میرا میری پینسل ہے میں اٹھاؤں گا اور وہ تمہاری وہ تم اٹھاؤں گے یہ تو بھینے دنیا میں کہ یہ کراچی پاکستان یہ پینسل میری بھی نہیں ہے یہ پاکستان ہمارا ہے ہم یہاں پہ رہتے ہیں یہی سے کھاتے بیتے ہیں یہی پہ کوریج ہمیں ملتی ہے نام یہی بھی ملتا ہے کام بھی تو میں تو تو آپ کو بولوں گا جس بھی پارٹی کہ آپ چھوڑ دیجئے پارٹی کا مت سوچئے we have to clean کراچی ایک مہم ہے اور سب لوگ مل کے کام کریں سب لوگ مل کے کام کریں ایک فائنل کومنٹ اگر ہم چاہیں بہت سارے موضوعات پر اگر ایک ساتھ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے نا میں تو سوال کرنا چاہوں گی تو اب آپ اتنی سارے کام کرتے ہیں یہ بتائیے گا ہاتھ پکڑنا لوگوں کا یہ کتنا ضروری ہے پلیز ایک بار اڈریس کر دیجئے صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی پرسنل انڈویجول جو جو پاکستانی ہے آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نیشن جو ہے یا ایک ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے یا آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادارے جو ہیں ان کو سپورٹ کیجئے آپ گھر پر بیٹھے بیٹھے ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ یا ادارہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ایک مثال ہے کہ میں آج ٹی سی ایف کی بات کرنے آئے ہوں اس میں اتنے بچے آپ کی سپورٹ سے پڑتے ہیں آپ شاید جانتے بھی نہیں ان بچوں کا نام بھی نہ جانسے لیکن بچوں کا ایڈوکیٹ کرنا تعلیم دینا وہ ایک بڑی اچھی مثال کا حاوت ہے کہ اگر آپ نے ایک سال کی پیلنگ کرنی تو چاول ہوگا یہ دس سال کی کرنی درخت ہوگا ہے اور اگر پوری زندگی کی پیلنگ کرنی ہے تو بچوں کو ایڈوکیٹ کیجئے کیونکہ آج کا بچہ کل کا پیرنٹ ہے وہ ایک نیکس جنیریشن ہے سو ای ٹھنک وی ہف تو آل ٹوگیتر جس طرح ہی ہمارے ساتھ میرے بھائی بیٹھے میں اور اس طرح بے شمار بچے ہیں میں تو بہت لوگوں سے ملتا ہوں رمضان ٹرانسویشن کی دوران بھی تو ای فیل کہ آپ اون کیجئے ملک کو اپنی چیزوں کو اپنے اداروں کو اپنے اون پر کام کیجئے اور ہم دیکھتے ہیں ایسا جب انفلوینسرز زیادہ وکل ہوتے ہیں تو چینج جلدی آتا ہے لیکن آپ اپنے حق ادا کرنا ہے بات کر کے اوینس کریٹ کر کے جا کے کام کر کے آپ کچھ کر کے دکھائی آئے ایک ویڈیو میسج بھی آپ کا ہے ہم چاہ رہے تھے کہ ہم وہ بھی ناظرین کو دیکھتے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ دونوں بھی اپنا حق ادا کر رہے ہیں روز ایسا جانتے ہیں ایسا جانتے ہیں میں چاہ رہا ہوں وہ ویڈیو پیغام بھی ناظرین کو دکھاتے ہیں ایسا خان کا زب بردست اور میں آپ چاہ رہا تھا ٹی سی ایف کی بات ہم جب دوبارہ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی تو بشارت آپ سے ایک میسج بھی لینا چاہوں گا ایڈریس کریں تمام دیکھنے والوں کو وہ کس طرح سپورٹ کریں ٹی سی ایف کو کس طرح سپورٹ کریں گے تو ظاہر ہے جو بچے ہمارا مستقبل ہیں وہ روشن ہیں اب پہلے تو جیسے ایسن بھائی ہیں ایس اگر ویل امبیسیڈر اوف ٹی سی ایف ایسے میں چاہوں گا کہ جو اور انفلوینسر ہیں پاکستان میں وہ اپنا حق ادا کریں جیسے انہوں نے آپ کا کہا ایسے بہت سارے لوگ تو کترے کریہ بنتا ہے اور جب یہ سارے لوگ مل کر آئیں گے تو جو کروڑوں میں ہمارا بچہ سڑکوں پر گھوم رہا ہوتا ہے کچھا چوند رہا ہوتا ہے یا بس کی دیواروں پر کھڑے ہو کے آوازیں لگا رہا ہوتا ہے وہ کل کو سکولز میں آ جائے گا اور وہ بچہ جو یہ سارے کام کر کے بھی سوچ رہے کہ میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو اگر تو آپ بھی مجھے سن رہے ہیں تو اس بات کو اپنے پھلو سے باننے کہ آپ بالکل کر سکتے ہیں لیکن اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کے اللہ تعالی کا سہارا دوسرا تعلیم اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں بجائے ان ساری باتوں کے جو آپ کے اوپر ہو رہی ہیں آپ ان سب کو بھول جائیں ایک ہی راستہ ہے آپ اپنے آپ کو باشعور انسان بنائیں ملک کو آگے لے کر جائیں گے ہم سب مل کر تو انشاءاللہ اپنے پاکستان ایک روز بہت اچھے مکام پر انشاءاللہ اور یہی راز ہے ترقی کا اور کامیابی کا علم علم جو ہے بہت ضروری ہے بہت شکریہ احسن آپ صاحب موجود تھے باشا رہت it's a pleasure being here thank you thank you so much